نمسکار میں ہوں سچن دیش کا سوال میں آپ کا سواگت ہے ڈلی میں شراب نیتی گھوٹالے کے جانچ مکہ منتری کیجریوال تک بھی پہنچی سی بی آئی نے کیجریوال کو سمن دے کر کے بلایا پوشتاج کے لیے سولہ اپریل کو پوشتاج کے لیے سی بی آئی مکہ آلے پہنچے پورے تامجھ ہم کے پاس ساتھ پہنچے لاو لشکر کے ساتھ پہنچے اور سڑکوں پر عام آدمی پارٹی کے خارکردہوں کے ساتھ پہنچے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سرکار کی ایمانداری کو لے کر کہ اگر میں بیمان ہوں تو کوئی بھی ایماندار نہیں ہے میں رویوار کو ان سے نو گھنٹے سے زیادہ پوشتاج ہوئی چھپن سوال پوچھے گئے کلام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کارکردہوں نے ویروت پردرشن کیا اور آج کیجریوال نے ال جی کے ویروت کے باوجود ویدھان سوا کا ایک دن کا سپیشل ستر بلایا جسے سمبودن کیا اب اس ستر میں سی بی آئی کی پوشتاج کو لے کر کہ چرچہ کو اس ستر بلایا گیا تھا لیکن اس ستر میں صرف وصرف اگر نشانہ سا تھا کیجریوال نے اپنے سمبودن میں تو صرف بی جی پی پر بی جی پی نے بھی آج ویروت پردرشن کیا تھوڑی دیر پہلے ہی کیجریوال نے ویدھان سوا میں سمبودن دیا ان کے سمبودن میں زیادہ تر شراب بھوٹالہ یا سی بی آئی نہیں بلکہ موڈی ویروت اور موڈی ویروت کی نیتیاں ہی نظر آئی تو کیا یہ مانا جائے کہ دوزار چوبیس لوگ سوا چناو سے پہلے کہ جریوال موڈی کے خلاف اپکش کا سب سے بڑا چہرہ بننے کی کوشش کرنا ہے ایسے تمام سوال جن پر ہم کریں گے چرچہ تمام ہمارے پینلے سمار ساتھ موجود رہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ جریوال نے سرد میں کیا کہا اور اس پر باقی پرتکلیا کیا رہی آپ لوگ بھی ہس سکتے ہو تو جو آٹی ہے ڈالے اس کو پچھے سجار روپے کا جرمانہ ایک دن کچھ لوگ گئے رائے چوتھو پاس راجہ کے پاس بولے جی ایک بڑا دھاسو آئیڈیا لے کے آئے ہیں بولے بتاؤ بولے جی نوٹ بندی کر دو رشتہ چار ختم ہو جائے گا دیش سے تو اس نے کچھ پوچھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا راجہ کو کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں پر اسے لگا یار کچھ دھاسو آئیڈیا ہوگا اس نے ایک دن رات کو آٹھ رجی ٹی وی چینلوں پہ جا کے نوٹ بندی کر دی بولہ سارے نوٹ بند ہیں پورے دیش میں ہا ہا کار مچ گیا تڑپ گئے لوگ دھندے بند ہو گئے دکانے بند ہو گئے لوگ بے روچگار ہو گئے برا حال ہو گیا پورے دیش لمبی لمبی لائنے لگ گئی پورے دیش کے اندر لوگوں نے جا کے اس کو گاجی نوٹ بندی کر دو آتمکواد ختم ہو جائے گا نہ آتمکواد ختم ہوا نہ بلسکار ختم ہوا دیش برباد ہو گیا وہ مہان دیش جس کا وہ راجہ بناتا تس سال پندرہ سال بیس سال پیچھے چلا گیا اس نوٹ بندی سے اس چوتھ کی پاس راجہ کی وجہ سے چور کبھی نہیں بولے گا اپرادی کبھی نہیں بولے گا کہ ہم چور ہیں اپرادی ہیں لیکن ساکش تو بول رہا ہے آپ کونسا پندرہ ٹینہ گھی پندرہ کلو گھی پہنچا رہے تھے اپنی بڑی دیدی کو یہ سارا سوال تو کھڑا ہے تو آپ پتا چل گیا ہے ایک کلو بھی مانے سو کروڑ روپیہ وہ دلی کی جنتہ کا پیسہ ہے جس سے پانی ساف ہونا تھا جس سے جمنا جی ساف ہونی تھی جس سے گھر میں ساف پانی آنا تھا جس سے ٹوٹی ہوئی گلیاں بننے والی تھی تو اب یہ اسپشٹ ہے گیربند کے جریوال برشٹ ہے اور ماتر برشٹ ہی نہیں ہے وہ اپنے سارے برشٹ اچاری ساتھی جو جیل میں ان کا سرگنا بھی آج کا جو پردرشن ہے ہمارا پردرشن یہ لگ بک ڈیڑھ دو سال سے لگاتار چل رہے ہیں بھارتی جنتہ پاٹنی نے سب سے پہلے دن یہ آواز اٹھائی تھی جب یہ شراب کی جو پولیسی ہے اس کو لے کے آ رہے تھے کہ یہ اس پولیسی میں ہزاروں کروڑ روپے کا برشٹ اچار ہے جو کی آج تک بھی ہمارا پردرشن جاری ہے اس کے چلتے ہی LG صاحب نے CBI کی انکواری رکھی تھی اسی کارن سے منیش ششوڈیا گریفتار ہوا ہے اسی کارن سے کل CBI کے سامنے آٹھ نو گھنٹے ان کا انٹیروگیشن ہوا ہے جو بات کجریوال خود کہتے تھے کہ میرے اوپر اگر ہلکا سا آروب بھی آئے گا تو آپ منیش ششوڈیا جی آپ میرے کو ہٹا دینا حالانکہ اب منیش تو یہاں نہیں ہے لیکن باقی لوگ تو ہیں ان کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مورال گراؤنڈ پر کجریوال کو ریزائن کر دینا چاہیے اسی کارن سے آج ہم یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں پارٹی کے شیرس نیتا ڈلی کے مکھے منتری پارٹی کے راستی سہیو جب آدھنے اربین کجریوال جی نے تیہ کیا ہے کہ میر پرد کے لیے 26 اپریل کو ہونے والے چناؤں میں ڈاکٹر سیلی اوبرائی جی پھر سے ہماری پرتیاسی ہوں گی اور ڈیپٹی میر پرد کے لیے ترسی میں دیش کا سوال آج ان سوالوں کے ساتھ کی سی بی آئی کا بہانہ سپیشل سطر میں صرف موڈی پل نشانہ دوسرا بڑا سوال شراب گھٹالے پر کلین چٹ سی بی آئی دے گی یا خود کجریوال سطر بھلا کرتے ہیں تیسرا بڑا سوال شراب گھٹالے میں آروپیوں کے آتھار پر کجریوال سے پوچھتا چھوئی ہے تو اس کو لے کر کے اتنا ہو خالا کیوں ہمیں دوزار چوبیس لوگ سوال چناف سے پہلے کیا بھی پکٹ کا سب سے بڑا چہرہ بنیں گے کجریوال یہ بالکل سیدھا سٹیک اور سب سے بڑا اس وقت کا راجنیتک سوال توا مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آنوجہ کھپور ہے جو کی بی جے پی کی پروقتہ ہے ہمارے ساتھ وینے مشرا ہے عام آدمی بارٹی کے پروقتہ ہمارے ساتھ راس بیاری جی ہیں جو کی ورشت پترکار ہیں ہمارے ساتھ سنجیب کوشک بھی جڑیں گے راجنیتک وشلے شک لیکن سب سے پہلے وینے مشرا جی سی بی آئی بہانہ کجریوال کو بی جے پی کے سامنے موڈی کے سامنے سب سے بڑا وی پکش کا نیتا ہے بنانا آج کے سمبودھن میں تو یہی لگ رہا تھا دیکھیں نشید طور پہ جس حساب سے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ عام آدمی پارٹی کو دوانا چار ہے جس طریقے سے ہمارے نیتاؤں کو بینا کسی آروپ کے جھوٹے کیسوں میں ہمارے نیتاؤں کو جیل میں بند کرنا یہ ساف ساف درشار ہے کہ آج کے ڈیٹ میں نیندر موڈی جی کو در کسی سے لگتا ہے تو ارونت کیجریوال جی سے لگتا ہے جہاں تک ستر کی بات ہے تو ستر میں آج پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے آج جو کینڈری ایجنسیاں ہیں چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے ای ڈی ہو کس طریقے سے ڈرہ دھمکا کے وپکش کے نیتاؤں کو ڈرہا رہی ہے ان کو جیل میں بند کرنے کا ڈر دکھایا جا رہا ہے کل دلی میں ہمارے ویدھائکوں نے سانسدوں نے ڈلی کے کیبنٹ منسٹرز نے پنجاب کے ویدھائکوں نے شانتی پون پردرشن کیا کہیں ہم نے ہوہلہ نہیں کیا یہی بھاچپا کا پردرشن ہوتا تو سرکاری سمپتیاں کتنی ٹوٹتی کتنی بسوں میں آگ لگتی کتنی دکانیں جلتی یہ دنیا جانتی ہے پر عام آدمی پارٹی نے کل شانتی پون پردرشن کیا اس پر بھی جس طریقے سے ڈلی پولیس نے سارے ویدھائکوں کو سانسدوں کو منتریوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا ہرے بھائی کیا لوگتنطر میں آج جو شانتی پون پردرشن کرنا بھی آج گناہ ہو گیا آج بھاچپا کے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ان سے سوال کرے عربین جی کے دوش یہی ہے کہ انہوں نے اس دیش کے بچوں کو سپنا دکھایا اس دیش کے بچوں کو پڑھایا بی جی پی کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر بچہ پڑھ لے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ پچھتر سال میں آپ نے کیا کیا تیس سال میں بھاچپا کی سرکار تھی بی جی پی کی نہیں ہے تو موڈی سام مکہ منتی رہے لوگ سوال کرتے کہ جب آپ کو ایک سکول دکھانا تھا تو آپ کو وہاں پر نقلی سکول بنانا پڑا ٹینٹ میں سکول بنانا پڑا اگلے دن تو ٹھیک ہے سر آپ نشانہ سادھی لیکن بی جی پی پر نشانہ سادھ میں سے موڈی پر نشانہ سادھ میں سے کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ان سب پر جو ہے یہ تمام جو ہے کیسز چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ویروت کر سکتے ہیں پولٹیکل آرڈالوجی کا ویروت کر سکتے ہیں لیکن اصل میں تو پوشتاچ کے لیے انواند کیجریوال کو بلائے گیا تھا منی سلسوڈیا آلیڈی اس کیس بھی جیل کے اندر ہے فیلال جواب تو ان کو دینا تھا پتانا تو ان کو تھا اب جو کلین چٹ ہے وہ سی بی آئی دے گی یا پھر کیجریوال خود دیں گے ستر بلا کر دیکھئے آج کوئی اس پہ چرچہ نہیں ہو ہمیں اس دیش کی نیائے پرکریہ پر پورا وشواس ہے ہمیں دیش کی کوڑ پورا بھروسہ ہے سی بی آئی کل بکھے منتری صاحب نے بھی کہا مجھے سو بار سی بی آئی ڈی بلائے گی میں سو بار جا کے جواب دوں گا مجھ سے جو سوال کرے گی ہم اس کا جواب دیں گے ہمیں کوئی در نہیں ہے ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے ہم نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا ہے ہم سے جب جب سی بی آئی سوال کرے گی ہم جا کے جواب دیں گے تو ہم نے نیائے پرکریہ پہ سی بی آئی پہ جو ہے ڈردیشن دیتے ہیں کیسے بی جبی والے کہتے ہیں کہ جو ہے سی بی آئی ان کو بھلا کے ارسٹ کرے گی تو آج سی بی آئی بی جبی کی بھاشا بول رہی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کبھی بھی سی بی آئی پہ انگلینی اٹھائی سی بی آئی ایک سوال کروڑی ہے انوزا کپور جو نیائے جاچ کرے انوزا کپور جو نیائے کم سے کم آبانی پارٹی بنانا چاہی ہے اس میں تو اب سی بی آئی کہنا کہیں گائب ہو گئی ہے اب جو پردھان منطری کا شب دوتا تھا جو لائن ہوتی تھی کہ آپدہ میں افسر اروند کیجربال نے اپنی اوپر آئی ساپدہ میں بھی افسر ڈونڈ لیا دوزار چوبیس میں وہ جنتہ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے موڈی بی رود کیلئی اگر کوئی لڑ رہا ہے موڈی سرکار کی نیتیوں کے خلاف تو ویپکش کا سب سے بڑا چہرہ میں ہوں دوزار چوبیس آپ ورسس بی جے پی نمشکار اور ابھی میں نے اپنے کو پینلسٹ کو بہت دھیان سے سن رہی تھی اور مجھے ان کی باتوں کے اندر بہت زیادہ اس طریقے کی بات نظر آنے لگے کہ وہ ان کی جو گھبرہت ہے وہ بہت ہائی لیول پر چلی گئی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کی کیا بولنا ہے کیا ترک رکھنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جس جنتہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ اسی جنتہ نے موڈی جی کو چن کر لائے ہیں اور ایزا پی ایم لائے ہیں اور ایزا سی ایم لیے تھا گجرات میں تو یہ ایک ان کا ٹینوئر رہا ہے دوسرا اپنے آپ کو بار بار کلینچٹ دے دینا بدان سبحہ کا مسیوز کرنا تیسری بار کیا شعبہ دیتا ہے سی ایم کو شعبہ دیتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا کبھی گجرات کا بدان سبحہ کبھی یوز کیا موڈی جی نے اپنے آپ کو اگر آپ کمپیر کر رہے ہیں تو اچھائی میں بھی کمپیر کیجئے آپ کہتے ہیں کہ موڈی جی نے سی بی آئی کا یوز کر رہے ہیں آپ پہ ایڈی کا یوز کر رہے ہیں ارے آپ ہی کے ڈلی سیکیٹریٹ چیف سیکیٹریٹ کی کمپلینٹ کی وجہ سے یہ کام پوری جو ایکسائز پولیسی ہے سامنے آئی ہے اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں سی بی آئی تو بتائی ہوئے نردیش کے حساب سے چل رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس لوگ بیٹھے تھے جی راستے میں اٹھا کر لے کر چلی گی ارے یہ تو ایک پروسیجر ہے پولیس کا آپ دھرنا کر نہیں سکتے ہیں سڑک پر میں آپ سے بات بات نہیں کروں گی اگر آپ بیچ میں بات کریں گے پلیس نکرم بنا کے رکھئے اور بیچ میں بات مکلی میں ایک دوسری بات میں یہ کہنا میں آپ بات کریں گے کل بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی دھرنا کیا ہمارے پندرہ سے لوگ پندرہ سو لوگ کو ڈیٹین کیا گیا آپ ان سے پوچھئے بھارتی جنتہ پڑے کتنے لوگ ڈیٹین ہوئے آپ مجھے بھارتی جنتہ آپ ان سے پوچھئے بھارتی جنتہ سنجیب کاشی بھی ہمارے سے آگے ہیں ٹھیک آپ کاؤنٹر کر لیجیگا انوز اپنا کمنٹ پورا کر لیں آپ کاؤنٹر کر دیجیگا آپ کاؤنٹر کر لیجیگا انوز اپنا کمنٹ پورا کر لیں ان بولین دیکھیں دیونا کو کہانا کہ جب مرچے لگتی ہیں تو اسی طریقے سے لگتی ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ موڈی جی جو کام کر رہے ہیں مرچی کس کو لگ رہی ہے موڈی جی جو کام کر رہی ہے تو مرچی کس مرچی اس کی اب آپ اچھا اور ایک بات بتاؤ مینے جی بولیے گا سچن جی سچن جی کر کے ویکٹم پلے کر مت کی جب آپ بولیں گے تو میں چلنا ہوں گی مجھنا تو میں کوئی اس بات کے بارے میں وارننگ دے رہی ہوں میں اس وقت بولوں گی اور آپ نہیں بولیں گے تو اب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جہاں پر موڈی جی وشف گروہ ہے وہاں پہ کرپشن کے گروہ کے اجریوال اب جب یہ سی بی آئی جاتے ہیں تو ہائی ہائی بولتے ہیں اسی سی بی آئی کے بارے میں اچھا اچھے گانے گاتے ہیں جب کانگریس کو پکٹی ہے کانگریس جب ان کو پکٹی تو بڑے اچھا اچھے گانے گاتے ہیں اب پرابلم کہاں آری ہے سی بی آئی کی سی بی آئی کہتے ہیں ہم تو سی کے ساتھ کھٹے ہیں اور آپ بتائیے کالی آپ کے نام ہیں ان کے جو راجہ سبھا کے جو ان کے راگت چڑھا جی ہے وہ کھٹے جی جا سی بی ایڈی کے خلاف ہم لوگ درش اب ہم لوگ کمپلینٹ کریں گا کے پوروٹ تو اب ایک طرف سے آپ کہیں کہ ہم سی بی ای کے ساتھ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کمپلینٹ پوروٹ کریں گے تو سپریم کورٹ کے خلاف بھی کمپلینٹ کیجئے کیونکی آج جو ورسز ہے وہ ہے ورسز زیرو ٹولرنس آف کرکشن پروم موڈی ورسز کوٹ کوٹ آپ کو نہیں دے رہی بیل کوٹ آپ کو نہیں دے رہی آج بھی آپ ملیشہ شہدیہ جی کو بی جی پی نے نہیں رکھا ہے جیل میں بی جی پی کو اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ ان کے پیرا جواب کو پڑی ہے ان کے آرڈر کو اگر آپ پڑے گئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو وہ اسی کو تو ہتیار بنا کر کے کھیلے نا انوجہ جی اگر وہاں پر ان کو بیل نہیں مل رہی ہے وہ اسی کو تو ہتیار بنا کر فرنٹ فوڈ میں کھیل رہے ہیں اپنی راج نیتک لڑائی کے لیے دوزار چوبیس کے لیے اپنے نیریٹیو سیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ہم سی بی آئی سے نہیں رہتے بیس بار بلائے پچاس بار بلائے میں جاؤں گا اور وہاں پر پوشتاج کے لیے آؤں گا وہ تو سی بے کے لیے اچھے شبدوں کا استعمال اب کر رہے ہیں وہ تو آج پورے سطح میں نشانہ صرف آپ پر ویجے پی پر موڈی پر نشانہ ساتھ ہے ٹھیک ہے میں ایک بات کریں گو کیونکہ دیکھیں مجھے 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 بیورز ہیں کیا اس بات کے لیے ہم ہی بھرتے ہیں کیونکہ جو ٹیسٹ پیئے کا پیسہ ہے اس طریقے سے ویدھات سبا میں یوز کیا جائے کرپشن میں یوز کیا جائے آج جب بودی جی اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ زیرو ٹالرنس پر کھڑے تو ان کو ملچے کیوں لگتی ہیں انہیں پنشانی کیوں ہوتی ہیں اور جب آج انڈیا کا روپی جو ہے وہ تھرڈ انٹرنیشنل روپی کرنسی میں آکے کھڑا ہو گیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا میم کی یہ فرنٹ فوٹ پر اس لیے آ کر کہ کھیلنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گری بٹر سننیجیے مجھے اور باقی پہلے اس کے ساتھ بھی جانا ہے وینے مشرا ایک منٹ صرف دیکھیں جب جب کوئی جھوٹ ہوتا ہے نا تو اس کے آواز بہت تیج ہو جاتی ہے میری ساتھی کی آواز جیدہ تیج ہو گئی ہے بولو بھرہا ہے سر میڈم میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں بلکل کر رہا تھا بلکل کر رہے تھے آپ تو میں نے روک دیا تھا نا انوجہ میں نے روک دیا تھا نا یہی سی بی آئی ہے جس کو کانگریس بیورو آف انویسٹیگیشن موڈی جی نے کہا تھا اور آج مجھے بتائیے آج ہیمنت بیس سرما پہ دس ہزار کور کا گھوٹا لے کا آپ نے ساگہ آف لیٹرز ان کانگریس رجیم میں کتاب اپنے دو ہزار پندرہ میں آپ کے ماننی ہے گرہ منتری امیش شاہ جی نے ریلیس کی تھے جس میں ہمیں ہمنت بیس سرما جی کا نام تھا دس ہزار کور گھوٹا لے کا نام تھا سرما چرچہ میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں بینے مشراج اتنا اچھا موقع تھا آج بتاتے دلی کی جنتہ کو آج بتاتے لیکن آپ تو بتا رہے تھے بھائی جب کسان آندولن آیا تب ایک راجہ تھا وہ کیا کر رہا تھا نوٹ بندی کے ٹائم پر کیا ہو گیا آپ تو پرجیکٹ ایسے کر رہے تھے کہ جیسے نیشنل کوئی اتنا بڑا لیڈر ہے ہی نہیں صرف اصرف آج بات ہو رہی تھی جب نوٹ بندی آئی آج بات ہو رہی تھی کہ جب کسان کا قانون آیا آج بات ہو رہی تھی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اگر اتنے پاک صافتے دیکھیں سر سچین بھائی ان سے یہ بھی پوچھئے میری قابل ساتھی ابھی سی بی آئی کی بہت کاری ساتھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے اور آج یہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں میں تو مغتنگ ہوں آج ایک بخلائے ہوئے طریقے سے بات کر رہی ہیں ہم تو بہت چھوٹی سی پارٹی ہیں ہماری صرف دلی میں آپ بخلا کیوں رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا آپ اتنا گستے میں کیوں ہیں آپ اتنا آج آپ کی بھوک اتنی بڑھ گئی ہے آپ کورو کی طرف بھیہر کر رہی ہیں آپ تو دلیوں کی طرف بھیہر کر رہی ہیں کہ نہیں میں پانچ گھاؤں بھی نہیں کر رہی دلی ہے سارے اپوزیشن پارٹی جو کختر ہے آپ سارے کختر اماندار سارے کختر کرب شمالوں کے ساتھ آپ اتنا گستے میں کیوں ہیں آپ پہلے گستے میں کیوں ہیں یہ سوال جواب چلے سوال جواب سننے کا مادہ رکھیں انہوں نے کوئی بات کیسے جواب دے رہا ہوں انہوں نے سی بی آئی کی بات کی ان کے گرہ منتری نے کہا دو ہزار پندرہ میں ہمت بیش سرما آج جو ہے بیچے مجھے اماندار ہو گئے آج جو ہے نرائن رانے اماندار ہو گئے سرکار میں لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بھلے آپ سبیندو ادھکاری کا نام لیتے ہیں آج ان پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھئے مجھے بلالیا ہم نے اس سوڈیا کو اب تک رکھا ہوا ہے سی بی ان کے خلاف کیا کرتی ہے لالو پرساد یادب کا بھی تو پریوار ہے ان سے بھی تو پوچھتا چھو رہی ہے وہ بھی جاتا ہے وہ کس طریقے سے بڑھتا ہے آپ تو آج کیسے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جیسے پورے دیش کا ایک نیریٹیوی اور بھی پینلسٹ ہیں سنجیب کوشک اس کے بعد راست بیاری جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کہہ کا انگریس کھڑی نظر آتی ہے یہاں بی جی پی کہی نہ کہیں آپدا میں افسر کہوں وہ تو سی بی آئی کلینجٹ دے گی سی بی آئی کریں گی جانچ گھٹالا ہوا ہے نہیں ہوا ایک منتری آلڑی جیل میں لیکن انہوں نے ہیڈ آن اگر موڈی کو لینے کی کہیں کوشش کی ہے تو آج کے سطر میں کوشش کی لیکن کانگریس تو کنفیوز نظر آ رہی ہے وہ آپ کا ساتھ دے یا آپ کے ویرود میں کھڑا ہو ملکہ آرجن کھڑ گئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہیں اجیماکن ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جیلوال سب سے بھرشت آدمی دیکھیں سسنین جیسے سچی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کہاں خلی ہے ہم آپ بھی پارٹی کہاں ہے یا پھر بپکشی پارٹیاں اور سب کہاں خلی ہے اس سے زیادہ محتفل ہے کہ بھارکی جنتہ پارٹی کیا کرتے ہیں اور یہ جنتہ پارٹی کیا کرپشن سے لڑ رہی ہے یا کرپشن کے بہانے تمام بپکشی پارٹیوں کو پریشان کرنے کا پریاس کرتے ہیں آپ کانگریس پر لی نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کون سی ایسی پارٹی ہے جو بھارکی جنتہ پارٹی تو ملکہ کیجری وال کو پریشان کیا جارہا ہے سب کسی کو ملکہ کیجری وال کی بات نہیں ہے جب آپ اٹھا کے نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو جس طرح سے سی بھی آئی آج ہم آج ہم اس پر چپسہ کرنے کے لیے بیٹھ ہیں تو آج شراب گھوٹالے میں کیا ہم آدمی پارٹی کیجری وال کو پریشان کیا جارہا ہے تو عجی ماکن فرنکس کا مطلب غلط کہہ رہے ہیں عجی ماکن کے لائن دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے عجی ماکن کہتے ہیں کیجری وال سب سے برشت آدمی آپ ہمیں بتائیے کہ کیا عجی ملکہ کیجری وال چنے ہوئے مکھ منتری ہیں یا نہیں ہیں بھی پکشی پارٹی ہو کاؤنس پارٹی یا اس کے ساتھ میں جائے وہ الگ بات ہے لیکن ایک چنے ہوئے مکھ منتری کو سی بی آئی اس طرح سے طلب کرے اور نو گھنٹے تک بیٹھا ہے کیا یہ لوگ کنٹر میں ہوا ہے ایسا بھارت کے نریندر موڈی جو ہے نریندر موڈی صبح سے لے کر رات رہ تک جس وقت بنی ہوئی تھی سائٹی جائے کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے پوچھتاچ کیا کرتے تھے سر وہ بھی تو دیش نہیں دیکھا وہ بھی تو مکھ منتری کے طور پر کتنے پرداشن اس پر دیکھ لئے تھے ہم نے کبھی بھارتی ہے کبھی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے بھی کسی نیتہ صحیح بیٹھا کر پوچھتاچ کر لیں کم سے کم دکھانے کے لیے صحیح کی ہم بیلنس ہیں سہارے بیپکشی کرپ ہیں اور کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بلکل پاک صاف ہیں یا تو آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں چلے آئیے نہیں کہ بیپکش میں آپ رہیں گے پسی طرح سے پریشان ہوتے رہیں گے یہ کیا تلیم ہے ابھی ابھی ستیپال ملک نے جنس طرح رکھ کے دیش کے پردان مصدر کے بارے میں میں ان کو نہیں کوٹ کرنا چاہتا وہ خود کوٹ کر کے اگلے دن جو اپنا کوٹ بدل دیتے پھر کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا میں ان کی ستیتہ میں ان کی ستیتہ پر کوئی ڈیبیٹ جبنا پوائنٹ نہیں لے کے جانا چاہتا راست بیہری جی کیا یہاں پر مائنیوٹلی کہیں نہ کہیں یہ چیز کیونکہ بیجے پی یہ کہتی رہی کہ کٹر ایماندار پارٹی سب سے برشتا چار پارٹی اور اسی چیز کو ہتیار بنا کر کے کیا یہ مدہ کہیں نہ کہیں بیکلاش کرنے کی کوشش کی ہے بیجے پی کیلئے عام آدمی پارٹی نے کیونکہ آج پورے سطر میں کہیں سی بی آئی نہیں تھا سر کہیں کرپچن نہیں تھا صرف تھا تو صرف موڈی بیشنگ ایک راجہ تھا اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ملک کسان سے لے کر کے کرونا سے لے کر کے تھالی پیٹنے کی بات سے لے کر کے تمام وہ چیزیں انہوں نے گنا دی جیسے کی دوزار چوبیس کی کیمپین میں سب سے بڑے نیتا کے طور پر وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہتا نیریٹیو راج بیاری جی دیکھیں دلی میں 1993 سے بیدان سوا ہے اور پانچ سال بی جے پی نے سرکار چلائی کیندر میں بیفکش کی سرکار تھی جب سیلا دیکچت مکہ منتری تھی تب بھی کیندر میں بیفکش کی سرکار آ گئی تو اس سمیں کیوں نہیں ٹکراب ہوئے 2004 تک تو بی جے پی کی سرکار تھی کیندر میں اور سیلا دکچت کی دلی میں کانگریس کی سرکار تھی تب تک تو کوئی ٹکراب نہیں ہوا نہ اوپراجے پال کو لے کے ٹکراب ہوا نہ افسکتیوں کو لے کے کوئی ٹکراب ہوا دیکھیں یہ جو ٹکراب ہے یہ جان بوجھ کر لیا جارہا ٹکراب ہے اربین کیجریوال اس بہانے ایک طرف آپ پر بشتہ چائر کے آروپ لگ رہے ہیں آپ کے نیتا جیل میں آپ کے منتری جیل میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو راج نیتک بدویش کے کارن جیل میں بھیجا گیا ہے تو بھائی یہ جو آپ نے ایکسائیس پالسی بنائی تھی یہ کس یہ تیار کی دلی کی جنتہ نے دیکھا ہے نا دلی کی جنتہ نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے سرکار کے ٹھیکوں پر کچھ خاص قسم کے ہی اتپاد ملتے تھے تو یہ تو انہوں گڑ بڑ بڑے پیمانے پہ ہے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے پوچھتاچ کر رہی ہے ان کے ڈپٹی سی ایم رہے جیل میں ہیں اور بکھے منتری سے بھی پوچھتاچ ہوئی ہے دیکھیں سیدھا سیدھا ہے کی کیجری وال کو ٹکراب لینا ہے نرین نوڈی سے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں انہوں نے میدان سوا کو چوٹنا وہ سکتا ہے ان کو بڑی ریلی کر دینی چاہیی تھی راملے میدان پہ لیکن انہوں نے راملے میدان کی بجائے بیدان سوا کو چنا اور ایسا نہیں ہے یہ کیبل ایک راجے میں نہیں ہے جہاں بھی سی بی آئی اب تو بہت سے راجوں نے سی بی آئی جانچ کا ادھکار بھی سماپ کا کر دیا ہے جہاں جہاں جیادہ تر راجوں میں سی بی آئی جو جانچ کر رہی ہے وہ کورٹ کے آدھے پہ جانچ کر رہی ہے تہر weit کے آدھے پہ جانچ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آدھے پہ جانچ ہو رہی ہے کہ آپ جانچ کے دائرے سے دائرے سے بھی بچنا چاہتے ہیں پسی mengal سب سے بڑا ایک زندگی ہے جہاں پر اتنے سارے گھوٹالے ہوئے ہیں کورٹ کے آدھے پر سپریم کورٹ کے آدھے پہ سی بی آئی جانچ کر رہی ہیں ہم کئی ہتیاکانڈوں کی سی بی آئی جانچ کر رہی ہیں ہم آروپ لگاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی بھارجنتہ پارٹی جہاں بھی بیبکت میں ہے یا دو اور دوسرے بیبکت کے نیتہ ہیں وہاں پر بھی پولیس کے اس طرح کے آروپ لگائے جاتے ہیں کہ سرکار کے کہنے پر پولیس کام کرتی ہے اور یہ سچ بھی ہے آروپوں میں دم بھی ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ لیکن سوال یہ ہے کہ کی کیجری وال آخری ٹکراب کے راستے پر کیوں چل چل رہے ہیں دیکھئے پہلے انہوں نے کانگریس کے سمجھ سے سرکار بنائی کانگریس سے انہوں نے وہ ٹک ٹکراب لیا جس سیلا دیکھشت پر وہ آروپ لگاتے تھے کہ کومن بیلت گیم میں انہوں نے بڑا گھوٹا لگیا ہے اس کے بعد تو کوئی کاروائی نہیں کیا اس تک تو اس طرح کی ان کی عادت ہے جھوٹے آروپ لگانا آروپ لگا کے بھاگ جانا اور اگر مانانی کا دعویٰ کر رہے تو ماں بھی مانگ لینا یہ ان کا ایک چال چلن کا ترتب ہے اور دوسری بات ہے کہ اس سمیں جس طرح سے بیپکش کے نیت نیتاؤں میں خاص طور پر راجی راہل گاندی کے آئیو کے سانسید بھوشت ہونے کے بعد میں جو بیپکشی دل ہیں ان کے نیتاؤں میں ہوڑ لگیا ہے کہ ہم پردان منتری پد کے دعویدار کیسے بنیں تو اس کے لیے سب نیتاؤں اپنا اپنا جور لگا رہے ہیں اسی طرح ایرمین کے جیوال جور لگا رہے ہیں بولیے مینے مشرا تبیلی آج ایک دن کا سیشن بولا لیا بھلے ال جی کی اوبجیکشن تھی اور اس سیشن میں اگر آپ کو جنتا کو جاگروک ہی کرنا تھا جاگروک کرتے کہ سی بی ایک ایسے بائیس اجنسی جاگروک کرتے کہ کس طریقے سے جو ہے گھوٹالا نہیں ہوا ایکسائز جو ہماری پالسی تھی کس طریقے سے ٹھیک ہے یا پھر جو گھوٹالا ہوا ایکسائز پر ہم نے پالسی چینج کیوں کر دی صدن کو کانفیڈنس ملے تھے حالکہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے لیکن ایک دن کے سطر میں مکہ منطری کو بولا جانا بڑی بات تھی لیکن آج صرف صرف سطر بولایا گیا کس کے لیے مودی بیشنگ کے لیے دیکھیں ابھی میرے ساتھی ال جی کے اور دلی سارے ٹکراؤں کی بات کر رہے تھے میں ان کے ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا گا سپریم کورٹ میں جب ہم نے ایلڈر مین جنہوں نے اپوائنٹ کیا اس کے خلاف ہم لوگ جب سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کی ہاو کن ایل جی ویڈاوٹ این ایڈ ایڈ وائز آف کانسل اوہ مینیسٹرز ایکٹ تو جب کوئی سمدھان کو نہیں مانے گا تو وہاں ٹکراؤ آئے گا آج آپ دیکھئے لاؤ این آرڈر پہ ایل جی صاحب کہیں بات نہیں کرتے ہیں آج دلی میں کانون ویڈاوٹ بگڑ گئی ہے اس پہ ایل جی صاحب کہیں جاتے لیکن دلی صاحب جو کام ہوتے ہیں وہاں ایل جی صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ستر کی بات ہے سپیکر کا اپنا رائٹ ہے سپیکر کبھی بھی ستر کو بلا سکتا ہے چونکہ یہ لوگ سمدھان کو ماننے والے نہیں ہیں اس لئے ستر کو بھی غلط بتا رہے ہیں ارے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سپیکر جب چاہے وہ ستر کو بلا سکتا ہے لیکن آج بھاچپا کے لوگوں پیٹ پہ درد ہو رہا ہے ستر کی بلا لیا اب یہ ستر پہ بھی جو ہے جہاں تک موڈی بیشنگ کی بات ہے ہم نے صاف صاف ایک بات کئی اب دیکھیں ہم نے کوئی مدہ گلت اٹھایا تو بتا دو آج گیس چار سو روپے تھی آج گیار سو روپے ہو گئی ہے آج ڈیزل ستاون روپے تھی آج نبی روپے ہو گئی ہے آج پیٹرول اکھتر روپے تھی آج کوئن کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں بند کرنے کی بات کرتے ہیں نوٹ بندی سے کتنے لاکھوں لوگ بھے گھر ہو گئے کتنے لاکھوں لوگ لائن میں لگ گئے پیسہ ڈوب گیا کمپنیاں ڈوب گئے بیروزگاری آ گئی اس پہ چرچہ کرنا کوئی غلط بات ہے کیا آج مجھے بتائیے کوئی بھی بات غلط کہیوں تو بتا دو آج ہم نے جو دیش میں جو مددے ہیں جس پہ آج چرچہ ہونے چاہیے وہ آج ہم نے بیدھانسوہ میں اٹھایا اور ہم نے جس پریشانی سے جو دیش جوج رہا ہے اس پریشانی کو آج ہم نے بیدھانسوہ میں رکھا آپ مجھے بتائیے اس کا جواب دینا ہے حالانکہ ایک چناؤں لڑ چکے ہیں ہار چکے ہیں زمانت کواب چکے ہیں مدی کے خلاف مجھے ایک بات بتائیے لیکن کیا آج کی یہ سپیچ ہے مانو دوزار چوبیس کے لیے رہرسل تھی کی وپکش کا سب سے بڑا نیتہ سب سے بڑا چہرہ کیجی روال موڈی ورسس کیجی روال کی ایک رہرسل تھی دوزار چوبیس کے لیے دیکھیں نشط طور پہ آج اروند کیجی روال جی اس دیش کے لاکھوں لوگوں کی امید بنچ ہوئے کروڑوں لوگوں کی امید بنچ ہوئے آج دیکھئے کل اروند جی کو جب سی بی آئے بلایا صرف دلی میں ہی نہیں راجستان میں مدیہ پردیش میں اروند کیجی روال جی صرف دلی تک سیمت نہیں آج پورے دیش میں آج اروند جی کو لوگ امید کی طور پر دیکھے بلکل ٹھیک ہے انو جا انو جا اچھی سکشہ بہت سکتے ہیں اچھے سکشہ بہت سکتے ہیں اب یہاں سے بات نہیں ٹھیک ہے نا تب ہی تو میں نے کہا نا کہ سیدھی چیزیں ساف پشت ہونی چاہیے بھائی ٹھیک ہے سی بی آئی بہانہ بی جی پی اور موڈی کے خلاف کیجی روال کو سب سے بڑا نیتا ہے بنانا میں نے کہا نیریٹیو ساف ہونا چاہیے ٹھیک آپ نے کہا کہ دیش کے سامنے اتنی بڑی چیز ہے پورے دیش میں اگر کسی کی چرچہ ہے تو وہاں آدمی پارٹی کی اور کوئی ہیڈ آن کر سکتا ہے تو وہاں آدمی پارٹی ارونجا بتائیے موڈی ورسس کیجی روال دوزار چوبیس کی سب سے بڑی تیاری ہے ان کو شانت کروائیے سر پانی پیجے تھوڑا شانت رہیے تھوڑی در مجھے اب کیا پوزیشن ہے اب آپ دیکھئے کہ کسی مزدار ہوئے نہیں پاتھ ہے میرے بھائی میرے بھائی اب دیکھیں اب دیکھیں اب یہ 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 ہی ہو رہا ہے کہ جب موڈی جی ایک سٹپ آگے کی طرف لیتے ہیں تو انہیں یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ لوگ ایک دم سے اوبرویل بگو آئی ہے ابھی یو اے سے سیکیٹری آئی ہوئے تھی انہوں نے کتنا پیارا بھاشن دیا جس کے انہوں نے موڈی جی کی مدائی کرتی جاری ہے انہوں نے دلی کے سکول دکھانے پڑا تھا ہمارے دلی کے سکول دکھانے پڑا تھا ہمارے دلی کے سکول دکھانے پڑا عوامے دلی کے سکول دکھانے پڑے ایم سی ڈی کے سکول کو دلی سلکار کا سکول دکھاتے ہیں تو آپ سے کیا امید کی جائی ہے سارے اوپر سے لیچے تین پروں کو چبھاتے ہیں جن کو یہ نہیں بتا کہ ایم سیڈی اور کیا دلی سلکار ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ویدان سبا کا سکر بنانا پڑتا ہے گالی بازی کرنی پڑتی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کو کہ آپ لوگوں کے نظروں پر گلتے چھنے جا رہے ہیں میں آپ کو ارمائز دیتی ہوں کہ اگر آپ آجے میں دوزار چوبیس میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو موڈی جی کو بھالیاں مردی جی کانگریس کا حال کیا ہو گیا تھا دوزار انیس میں ختم ہو گئی ہے وہ ختم تو ویسے آپ بھی ختم ہو چکے ہیں آپ ایک ایک چاند آپ ایک چکر بھی ہو آج آپ کو لے کر ڈھوگ گیا ہے پھر کہتی ہوں یہ کونٹ کے اوڈر ہے وہ تو آپ نے پنجاب میں بھی یہی بات کہی تھی کہ پنجاب میں سمان جب تو بھی آپ کے امید شاہ جی نے کہا تھا سپریم بھول میں کہا تھا کہ تلی باتیں اٹموزی سے ریلیٹڈ گائی تھی کی نگری کے بعد پر چلنا تو آپ انلام کرتے ہیں بہت مشکل ہے آپ کے لئے اس کو جو ہے آپ تو کھوٹی ہے آپ نے ریٹا سنیا ہے آپ آپ کی کلیٹروں کے اگر آپ کی شروع پر بات کرتے ہیں سنجیف کوشک ایک کمنٹ سنجیف کوشک اس کے بعد میں راج بیاری ہی کے پاس آتا ہوں سنجیف کوشک اب تیہ کرنا پڑے گا نا سنجیف کوشک اتنا تو کم سے کم کانگریس دو فوٹ نہیں ہو سکتی دو پار نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر ایک طرف شہرط پوار مل رہے ہیں یہاں پر کانگریس مل رہی ہے تمام نیتاؤں سے راہول گاندھی مل رہے ہیں ایک تیسے ریک مورچے کی تیاری ہو رہی ہے بس میں عام آدمی پارٹی ہوگی یا نہیں ہوگی بقول اگر میں مانوں اجے ماکن تو وہ سب سے برشت ہے عام آدمی پارٹی اور کھیجری وال کھڑکے جی کے مانوں تو وہ کہہ رہے ساتھ ہیں میں ایک تھرڈ فرنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں کانگریس پارٹی ہے ایک ایسی پارٹی ہے جس میں الگ الگ وچار والے لو رہتے ہیں کانگریس کے سماحیت ہیں اور اپنے طریقے سے اپنی بات کو رہتے ہیں یہ کیسا وچار مطلب کی ادھاکشنے کا ساتھ ہوں جنرل سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ یہ بھرست ہے کمال کی بات ہے کمال کی بات ہے ایک جن کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے سب سے پیارا ہونسٹ ہے دوسرا جن کہتا ہے یہ چور ہے یہ آنترک لوگتنٹر میں وہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں ایک جن کہتا ہے کہ سب سے پیارا دوسرا جن کہتا ہے چور ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی بپکشی پارٹیاں ایک ہونے کا پریاست کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سب سے پہلے یہی سب اوپا پورتی ہے کہ آخر اس کلنے تو کون کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کان سے آگئی اس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کیسے گئی آپ خود اپنے چیز پارٹی سنجیو جی مجھے ایک چیز بتا دیجی ہمیں بھی تو سمجھ لگے کہ اگر یہاں پر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں چلی میں آپ کی یہ بات یہ بات بھی مان لیتا ہوں کئی بیچار والے لوگ جو ہے کانگریس میں رہتے ہیں ایک آدمی پیار محبت سے فریم کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے دوسرا کہتا ہے کہ چور ہے ہم دونوں ایک اٹھے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں میں وہ بھی مان لیتا ہوں لیکن جس طریقے سے میں نے مشرا کہہ رہے ہیں اور جس طریقے سے پروجیکشن جو ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی موڈی کو اس وقت کھلے طور پر چنوٹی دے رہا ہے جو کی آج کا سمبودن میں نظر آیا وہ دے رہے ہیں اروین کے جیلوال کسان آندولن سے لے کر کسان کانونوں سے لے کر نوٹ بندی سے لے کر اب تک کی جو تمام چیزیں انتہ کڑانی تک اگر اس وقت کوئی کھلے طور پر چنوٹی دے رہا ہے تو وہ اروین کے جیلوال دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش بر میں ہمارے تمام جو کاری کرتا ہیں وہ ساتھ ہیں تو اگر اروین کے جیلوال کے نیترط میں تیسرا مورچہ بنتا ہے وپاکش بنتا ہے تو آپ کو منظور ہوگا ہم نیترط کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کسی بھی پارٹی کے کاری کرتا کوئی ادھکار بنتا ہے اور سپنا دیکھنے کا کہ ہمارے نیترط پر بیٹھیں اور وہ پردان منصر کے کچھ تک جائے یعنی آم آدمی پارٹی کے نیترط اور اہم آدمی پارٹی کے کاری کرتا ہے ایسا سوچے رہے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے جیسے کانگریس پارٹی کے لوگ توجہتے ہیں کہ ہمارے سپنا دیکھنے تو پردان منصر کے کچھ پر بیٹھیں گے یہ کوئی گناہ نہیں ہے سب سے مہتوپورن یہ ہے کہ جب بھی بھارتی ایجنتہ پارٹی دیکھتی ہے کہ وپاکشی پارٹی ہے چونکہ گھٹ بندن کی راجنسی کرنے والی بھارتی ایجنتہ پارٹی پھوک جانتی ہے کہ گھٹ بندن کی طاقت کیا ہوتی ہے جب بھارتی بھارتی سرکار بنیتی میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو کہہ دیجئے گا میں کہہ رہا ہوں کیا اروند کجیروال کی اگوائی منظور وپاکش کو اروند کجیروال کا چہرہ منظور کے نہیں منظور باکال کانگریس میں یہ پوچھ رہا ہوں بس باقی چیزیں آپ باقی چیزیں آپ کر دیجئے اپنے نیچے ایسے میں انکلوڈ ایک میجے بیچنے سے پہلے آپ نیچے کی بات کرنے لگتے ہیں پہلے بیچنے تو دیجئے جو خورتی پر بیٹھا اس کو پرنے پتیو تو کرنے دیجئے اس کے بعد میں کوئی بیٹھے گا جگہ خالی تو ہو اس کے بعد کی بات ہے نا پہلے ہی اس طرح کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کر کے یہ پھوٹ ڈالنے کا پریاس کرتی ہے اور اس بار بھی پکھی پارٹی ہے یہ بات تو بچتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ ایک بار کنہ وہ اسی پریاس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے جو ہر بار کرتے ہیں لیکن دیس کی جنتہ میں بہت باقلا ہاتھ ہے دیس کی جنتہ بہت پریشان ہے ان کے نیفیوں کو لگ کر کے چاہے مہنگائی کی بات ہو چاہے روزگاہ بیروزگاری کی بات ہو چاہے سکھا کی بات ہو سواس کی بات ہو یہ تمام جہاں سے جو پانچ سال کے بدلے دس سال تک چلا ہے دس سوی سال آکھے آتے ہیں یہ چاہے رکھانے کی تو گئے اور وہ مدے اب ان کے لیے بہت کلے کی پاس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں سر وہ مدے اٹھا کون رہا ہے وہ مدے اٹھا رہے ہیں آج قسم بودھا میں راہول گاندی تو نہ اٹھا رہے تھے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کا کیا نرتے تو منظور ہوگا یا پھر آپ سنجیب کوشک یا پھر سنجیب کوشک جیسے کہہ رہے ہیں وینے مشرا کو یا پھر سنجیب کوشک کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیٹ تو کھالی ہونے دیجئے بکینسی تو بننے دیجئے تب تو کوئی چہرہ ہوگا ورنہ وینے مشرا کو پورا حق ہے اپنے نیتا کو کرسی پر دیکھنے کا اور منگری لال کے وہ حسین سپنے دیکھ رہے ہیں ان کو مبارک وہ یہ کہہ رہے ہیں وینے مشرا کمال کی بات ہے آپ تو الگ ترقی پر ایسا نکال رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پارٹی کے نیتا کوئی عدیقار ہے دیکھنے کا یہ بتائیے ایک ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرسی کھالی کہاں سے ہوگی انہوں سپنے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں تو پھر تو بھونگری لال کا حزین سپنے ہی ہوئے پھر یہ سپنے والی بات کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ کام کرنے پر بشواس رکھتے ہیں ہم لوگ کام کی راجیتی کرتے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ یہی کہ آپ پردھان منتری جی سے کہ پردھان منتری جی آپ کے پاس تو پورا دیش ہے آپ کی اتنی راجیوں میں سرکار ہیں ہمیں دلی میں کام کرنے دیجئے آپ ہمیں دلی میں کام نہیں کرنے دیتے ہیں آپ آج بھی جو ہے کہ کہتے ہیں دمام ان شبدوں کا استعمال کر رہے تھے جو میں یہاں پر ٹی بی پر بھی استعمال کر دوں تو اسن صدی ہوگا اگر بہار کہیں استعمال کرتے ہیں ان شبدوں کا نا مانانے کا مقدمہ تو ہو ہی جاتا لیکن آج کیونکہ سپیشل سطر میں تو ہو سکتا وہ سپنج ہو جائے تمام چیزیں ہو جائیں لیکن جن شبدوں کا استعمال موک ہے اور تمام ویسے پڑے لکھے نہیں ایسے تمام چیزیں ہیں آپ پردھان منتری کو بول ہی نہیں رہے تھے ہم نے کہیں بھی غلط کہا تو اب بتا دیجئے ہم نے آپ کا چاپلوس اکیجریوال جی وہ کہیں ہیں ہم نے دیش جو کی جو جولنگ مودے ہیں ہم نے اس پر بات رکھی آپ اس مودے پر جواب دیجئے اور جہاں تک سپنوں کی بات ہے آپ دیکھے گا دو ہجار چوویس میں اس بار اروند کیجریوال جی اس دیش کی امید بن کے اوپریں گے اور جتنے جو لوگ یہ مونگئی لگ سپنے کہہ رہے ہیں ان کے موہ پر تالے لگیں گے آپ دیکھیں گے جنتہ اس بار تیار بیٹھی ہے جنتہ تیار بیٹھی ہے اور آپ سے سوال کر رہی ہے بھارتین دپڑی لوگوں سے کہ ستپال ملک جی جو کیرون کا جواب دیجئے آپ کے گورنر صاحب آپ کے بڑے چہیتیں آج آپ پہ سوال اس پر بھی آپ جواب دے دیجئے اس پر بھی آپ کہہ دیجئے کہ جب بلواما میں اٹیک ہوا وہ کس کی گلتی تھی آج جو ہے رام مادہ پہ 300 کروڑ کا جو جو لگا گھوٹال ہے اس پر کس کی گلتی تھی اس پر بھی جواب دے دیجئے ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ہماری پارٹی کام کر رہی ہے آج پورے دیش میں پھیل رہی ہے آج ہمارے دو راجوں میں سرکار ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے کو دیکھ کر آج لوگوں میں وہ میٹ جگ رہی ہے کہ اگر مہدی جی کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو اور بھی ان کے جیوال دے سکتا ہے اور یہ آپ دیکھے گا سمیہ آنے والے آپ کو دیکھے گا زمین پہ اپنی بات رکھے آپ میری بات پہ ساتھ رکھے آپ تکھوں کے ساتھ بات رکھے آپ بات کو جینے کیوں نہیں دیتے آپ گئی تو آپ کی کمی آپ ہر جگہ کبھی سی بی آئی کو ای ڈی کو گنڈا گردی کب تک کریں گا آپ آدمی پہ بھی آپ اس طریقے سے کریں گی آپ ہمیشہ آپ بات تو رکھنے دیجئے میں بات رکھوں بات رکھنے دیجئے آپ باتوں سے جواب دیجئے آپ تکھو جواب دیجئے آپ تکھو سے جواب دیجئے آپ تکھو سے جواب دیجئے دیش کو لینا دینا ہے موڈی کو موڈی کے ابھی شاہ سے فرمیشن پرس اور کیجری وال پرس کیجری وال ایک نارسسس ہے اس کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیش کو پہلے لے سر آئے جو دیش کو بیچنے میں لگا ان کو کتنا ڈر لگ رہا ہے ان کو کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ان کو پانی پیپ کے گالی دے رہے ہیں تو سوچیں کتا ڈر ہے ان کے اندر کہ جو ڈرہا ہوتا ہے وہی سی بی آئی ڈی کا استعمال کرتا ہے اگر آپ اگر ڈرے نہیں ہے اگر آپ کے پاس واپس آنگا لیکن راس بیاری جی ایک کمنٹ آپ کا کہ صرف اس سے پہلے ہم نے دیکھ چکے کانگریس کا کیا حال ہوا تھا موت کا صداغر جس پکتا ہے تھا اس بار بھی پردان منطری پہلے سے ہی جو اپنے باشنوں میں اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ موڈی تیری قبر خودے گی کہ پہلے بھی پکش کیا کر چکا ہے کیا یہاں پر آبناندھی پارٹی ایک بہت بڑی گلتی کر رہی ہے جو اروند کچھریوال آج کے سمبتر اس سے پہلے بھی شروع کر چکے ہیں کہ ایک انپڑ ہے ایک مورخ راجہ ہے تمام ان شبدوں کا استعمال ایک ایک تانہ شاہ آ گیا ہے دیش پر راجہ آ گیا ہے مورخ ہے دیکھیں کانگریس اپنی عطیق کی گلتیوں سے سبق نہیں لیتی جیسے آپ نے کہا کہ دو ہزار تیرے میں کانگریس نے اپنے بیدھائکوں کی رائے کے بپریج جا کے کیجریوال سرکار کو سمبتر دیا اور آج بھی جب وہ کچھ کیجریوال پر بولنا ہوتا ہے تو کم سے کم دلی کے نیتاؤں کی رائے جان لینی چاہیے کانگریس کے ادیقشیں بڑے نیتاؤں کو کانگریس کے کارکارتہ دلی میں کیا چاہتے ہیں لیکن ان بات کیوں پرواہ نہیں کرتے ان کی گلتیوں پر گلتی کرنے کی ان کی عادت ہے اور اسی طرح جیسے ابھی ابھی جیسی طرح سے آم آدمی پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ کین سرکار انہیں کام نہیں کرنے دیتی ہے پھر کہہ رہے تھے ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں دیکھیں آپ آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کام کیے ہیں تو بولے کام تو تب ہی کیے نا جب کوئی کرنے دی رہا ہوگا جب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور ہم نے تب بھی کام کی ہے تو آپ ایک بات کہیے پھر یہ بھالا آروپ مطلب آئی ہے ہم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اگر آپ اپنے کام پر بوٹ مانگ رہے ہیں اور دیکھیں جس طرح سے نرد موڈی پر کوئی بھی بھارتنیدہ پارٹی پر نرد موڈی پر جس طرح سے بھرودی پارٹیوں کے نیتہ آروپ لگاتے ہیں تو اس کی پرتکریہ یہ ہوتی ہے کہ چناب میں بھرودی دل صاف ہو جاتے ہیں دوہزار چودے دیکھ لو آپ دوہزار انیس دیکھ لو آپ اور ابھی گجرات کا بیدان سوا چناب دیکھ لیجئے یا دوہزار بائس کا اتر پردیش کا بیدان سوا چناب دیکھ لیجئے کہ دیکھیں بھارتنیدہ پارٹی میں اتنی رن نیتی تو رہتی ہے کہ اگر موڈی پر یا بھارتنیدہ پارٹی کے نیتہوں کا نیسانہ بناتے ہیں میں گزرات بیدان سوا کی بات کر رہا ہوں اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے ٹھیک ٹھیک اپنا کمنٹ پورا کر لیے پنجاب میں اپنی سرکار بنی نا دوسری بات یہ ہے کہ سب بپچی پارٹی نیتہ آروپ لگا رہے ہیں کہ دیش میں جنتہ ترست ہے مہنگائی سے ترست ہے دوسرے کارنوں سے ترست ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ دلی میں چنی ہوئی پارٹی کی سرکار ہے تو نرید موڈی بھی 303 سیٹ جیت کا لوگ سوا میں آئے ہیں سیٹیں بھٹ رہی ہیں راجیوں میں سرکار بن رہی ہے تو وہ یہ چنی ہو سرکار نہیں ہے آپ جب آروپ لگاتے ہیں جنتہ جب جنتہ جب جنتہ جب ترست ہے مہنگائی سے تو بھارٹی نیتہ پارٹی کیوں چنی آج جیتا رہی ہے کچھ نہ کچھ تو کارن رہے ہوں گے لیکن آپ ان مدد کو اٹھائیے میں نہیں کہہ رہا کہ ان مدد کو نہ اٹھائیے آپ اٹھائیے مہنگائی کا مددہ آپ اٹھائیے پیٹرول کا مددہ آپ اٹھائیے کسانوں کا مددہ آپ دیش کے سب سے بیڑا بڑے نیتہ بنیے آپ پردھار منتری نریندر موڈی کے خلاف لیکن وہ نے مشرا جب کل پوشتاج سی بی آئی بلاتی ہے پوشتاج کیلئے شراب گھوٹالے میں جس میں وہ پکہ منتری بنی سے سو دیا جو کی پورو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اس کے بعد ایک ستر ایک دن کا امرجنسی بولا جاتا ہے تو اس میں صرف موڈی کو اپشبد کہہ دینے سے یا انیمن بھاشا کا استعمال کر دینے سے اپنے نیتہ یا اپنے گھوٹالے یا اپنی پوشتاج کے پاپ بھل جائیں گے اس پر ایک شب نہیں دیکھیں ہم نے اس دیش میں جو ورطمان میں جولنت مددے اور وہ مددے کس وجہ سے آئے وہ ہم نے رکھا آج اگر اس دیش میں پڑھا لکھا پردھان منتری ہوتا تو وہ نوٹ بندی کبھی نہیں کرتا اگر آج اس دیش میں اگر جنتہ کی بات سن کے کسانوں کی بات سن کے اگر کسان کانون لگا لائے گیا ہوتا تو اس کو واپس لینے کی دکت نہیں آتی آج مہنگائی پر پردھان منتری جی دھیان دیتے آج اس دیش میں جو پریشانی اس پر دھیان دیتے لیکن پردھان منتری کا دھیان اس پر نہیں ہے ہم نے جولنت مددے اٹھائے ہیں عربین کجریبال جی نے ویدھان سامنے ستر میں جس جو سمسیہ ہیں وہ سمسیہ ہیں اٹھائے آپ سمسیہ پر جواب دیجئے نا آپ سمسیہ پر جواب دیتے ہی نہیں آپ من کی بات کرتے ہیں من کی بات سنتے ہی نہیں اس پر بھی جواب دیجئے نا ہم نے جواب مانگئے کہ مہنگائی نہیں ہیں آج دیش میں کیا مہنگائی نہیں ہیں ملکہ شراب گھوٹالا شراب گھوٹالا ایک روپے ایک روپے کہیں نہیں ملے ان کو آج انہوں نے مانید سیسودیا جیہاں گھر سے لے کر ان کے سرکاری آواز سے لے کر پیتر نیواز تک سوپے گتے پھار ڈالے دیوار توڑا لے ایک روپے کہیں نہیں ملے جب پیسہ ہی تو گھوٹالا ہوا ہی نہیں ہے صرف صرف یہ ارویند کیجری والا کو پریشان کرنے کے لیے پہلے انہوں نے سترین جین کو گرفتار کیا پھر منی جی کو گرفتار کیا اب ان کا اگلا ٹارکٹ ارویند کیجری والا ہے جب کہ یہ کوئی گھوٹالا نہیں ہے صرف گھوٹالا ہے ہی نہیں کہیں کوئی پیسہ ہی نہیں میرے بھوڑی جی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بہنگائی کیوں ہوا ہے بہنگائی کیوں نہیں ہوگی آپ جیسے لوگ لوگ جو اپنا پیسہ جو دیس کا پیسہ ہے اس کا اپنی جیبے برنے میں یوز کریں گے کتنی لکریاں دی ہیں اپنے دل میں جوہاں دیجے ڈانی ڈانی سے پوچھئے آپ کے آپ کے جو پردان منتری جو میت رہے ہیں بیس ہجار کروڑ جو آج شیل کمپنی کے مادے ہم سے جو آڈانی میں لگا جس پر جانچ کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ آپ جی پی سی سے جانچ کیوں نہیں کرواتے ہیں آج آڈانی کا ساٹھ ہجار کروڑ سے ایک لاکھ جیارہ لاکھ کروڑ جو اس کا غرط ہو گیا وہ کیسے ہو گیا آپ پوچھئے ائرپورٹ کیسے ان کو مل گیا ان کو بجلی کیسے مل گئی ان کو پورٹ کیسے مل گیا آپ ان سے پوچھئے نا آج پردان منتری جی کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں کہ آج آڈانی کے پاسی طرح پیسہ کہاں سے بیس ہجار کروڑ پیسہ جو دو نمبر کا پیسہ جو ان کی کمپنی میں لگا آپ اس کا جواب دیجئے کہ وہ پیسہ کہاں سے ہے وہ پیسہ کس کا ہے آپ جانچ کرائیے اگر آپ ڈڑھتے نہیں ہیں تو آپ جانچ کرائیے آج آڈانی کی بات کرو تو پوری بھارتی جنتہ پارٹی اس کے سپورٹ میں آتی ہے آپ باتائیے نا بیس ہجار کروڑ پر جو ان کی شیئر بڑھائے گئے وہ پیسہ کس کا تھا وہ پیسہ کہاں سے آیا آج لائی سی کا پریشر دے کے پیسہ اس کا کیونی ویسٹ کرائی گیا آج جو ہے دیش کی بینکوں کا پیسہ کیوں ہے رہنی کو دلائے جا رہا آپ بتائیے شریلنکا آپ سکر یہ شریلنکا کو شریلنکا کہتی ہے کہ بودھی جی فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ بجلی کمپری کے جو ٹھیکا ہے آپ آدانی کو دیجئے آپ کیوں نے اس پر جواب دیتے ہیں آج آسٹریلیا میں کیوں مائنز آپ نے پردھان مانتری جنہیں کیوں مائنز اپنے دوست کو دلائے اس پر کیوں نہیں جواب دیتے ہیں آپ اس پر کو جواب دیجئے نا آپ نہیں آپ جواب دیجئے آدانی جی کے کمپری میں بیس ہجار کروڑ پر جو شیل کمپری یہ مادم سے لگا ایک مکان سے وہ پیسہ کس کا آپ بتائیے اپنے آپ بار بار ایک بات کہتی ہیں آپ کی پارٹی کہتی ہیں کبھی کہ ایک ہزار گھوٹال ہے کبھی کہتی ہیں سو گھوٹال ہے پہل تو آپ سوچ لیے کہ کتنے گھوٹال ہے بولنا کیا کیونکہ جنتا میں تو کنفیشن آپ پیدا کر رہے ہیں جہاں تک گھوٹال کی بات ہے ایک روپے ایک روپے ایمانی سیزوزہ جی کے گھر پہ نہیں ملا تو پیسہ ہے کہاں یہ کہتے ہیں چناؤں میں لگائے انہوں نے چناؤں میں ہمارے بڑے سے لے کر پوسٹر چھپتانے والے جو ویکٹی پوسٹر چھپتانے والے اس سے بھی پوچھ لیا انہوں نے کہ ہم آدھی پارٹی نے پیسہ کیسے دیا وہ بھی جو ہے اس نے پتا دی مجھے چیکس سر آپ اٹھائیے جانے کا مددہ اور تمام کرپشن کا مددہ اگر دیش جانا چاہتا ہے کتنا پیسہ باہر چلا گیا یا اندر آ گیا یا تمام چیزیں ہوگی لیکن دیش یہ بھی جانا چاہتا ہے نا سر کہ آج اگر آپ نے اتنا امرجنسی میں ایک سرشن بلانا پڑا ایک مکہ منتری کو بلانا پڑا وہاں پر جس کے سنجیب کوشک جو کہہ رہے تھے کہ دیکھئے کیسے لوگ تلتر میں پوسیبل ہو گیا گجرات کا ایک ایک اگزامپل بھی دیکھ لیتا ہے سنجیب کوشک جس وقت بلائے جاتا تھا تو تمام وہ چیزیں تمام وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو سر اس میں کم سے کم بتا دیتے ہیں دیش کو صرف اتنا بھر کہہ دینے سے کہ بھئیہ ایسا ہے کہ اگر میں بھئی مان ہوں تو اس دیش میں کوئی بھی ماندار نہیں ہے صرف اتنا بھر کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا نا سر کلین چٹ تو آخر کار سی بھی آئی دے گی خیر کوئی بات نہیں اگر یہ لڑائی صرف دوزار چوبیس کے سب سے بڑے چہرے کی ہے اگر اکس کے پرنجیکشن کی ہے تو ٹھیک ہے میں اس طرف ہی اس کو لے کر کے جاتا ہوں کہ راج نیتی کے لڑائی زیادہ ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کامیر ساتھ بنے رہنے کے لیے میرے پاس وقت رہتا ہی ہے بہت بہت شکریہ